اسلام علیکم جیسے کہ آپ ہمیں نہیں جانتے ہیں کیوں بھائی ہمیں نہیں جانتے ہیں ہمیں جان جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ہم اپنے گاؤں کی طرح کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے یوٹیوب کا فرص ویلوگ ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ہم آپ کو یہاں پر اپنا گراؤنڈ دکھاتے ہیں جہاں سے باہر کی ٹیمیں آتی ہیں کھیلنے کے لئے آتی ہیں شاہ بھائی اپی بتائیں نا ادھر کون کونسی گیمیں کھیلی جاتی ہیں ادھر ہر قسم کی گیمیں کھیلی جا سکتی ہیں فوٹ بال، ہاکی، کرکٹ فیلال تو کرکٹ کھیلی جا رہی ہے ہاٹ بال کھیلی جا رہی ہے اور بہت پیارا گراؤنڈ سینری بھی بہت پیاری ہے یہاں سے باہر کی ٹیمیں آتی ہیں آپ کا کھیل دیں اور ادھر ہر قسم کی گیمیں کھیل دیں دیات ہے نا گاؤں ہیں تو چلے جی آپ آج آپ کو ہم سے ملاتے ہیں اپنے معزز مولانا صاحب سے ملانا ضمیر الحسن سے ملانا صاحب ہم یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں تو ذرا آپ دعا شوا کریں ہم یوٹیوب چینل بنایا پر میری ریکویسٹ یہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا سے آپ استفادہ کریں ٹھیک ہے اس کو ایک مزاق اور شوخی کے لئے استعمال نہ کریں لوگوں کی ہدایت کے لئے رہنمائی کے لئے اس کو اچھے مقاصد کے لئے استعمال انشاءاللہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی توفیقات بھی اضافہ پڑا ہے اور اگر اچھا مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کام جائے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہم ہیں دکھاؤنا اور یہ ہماری یوٹیوب بھی لخواری ہو رہی ہے سبسکیبر کی ضرورت ہے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے اور بھی آپ کو بہت سے جگہ دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے گاؤں کی بیڑ بکڑی ہیں اور یہاں ماشاءاللہ سے بہت ساری ملتار میں آتے ہیں ہم اپنے بہت معزز دوست سید محسن بخاری سے ملاتے ہیں محسن بھائی اب اپنے گاؤں کے بارے میں کچھ بتائیں السلام علیکم یہ شاہ بخاری اور صدیب بخاری جیسا کے یہ لوگ بنا رہے ہیں ابھی انہوں نے پہلے مولانا صاحب سے ہمارے کامرہ کے جو معزز مولانا صاحب ہیں ان سے ملاقات کی پھر وہ بیڑے چرانے والے سے انہوں نے ملاقات کی انہوں نے اچھا لوگ بنایا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سبز کے بارے میں بتائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامرہ گاؤں کا سبزہ ہے یہ گندہ میں یہ ارد مہینے ہر سال کے چوتھے مہینے پانچھے مہینے میں کٹی جاتی ہے یہاں سے گندہ نکلتی ہے لوگ زیادہ تار کامرہ میں گندہ مکاتے ہیں یا باجرا یا جو اور یہ کامرہ کا پہاڑ ہے آپ کو میتر بھی ہے کہ جائیں گے تو آپ کو پورے گاؤں کی سیندری بھی دکھائیں گے پھر ہم آپ کو کامرہ کی نیر اور اس کا مشہور پول بھی دکھائیں گے اور یہ عشاء بخاری انشاءاللہ آپ کو صحیح انٹرنیٹ کریں گے اور ہمارے چینل اس کو سپسکرائب کرنا مات بھولئے گا کیونکہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں اس چینل کیلئے اس کی طرف جا رہے ہیں آپ کو بھی ہم اپنے گاؤں کی مشہور نیر دکھائیں گے اور نیر کا نام غازم روٹا نیر ہے اور یہ ہمارے گاؤں کی بہت بھی مشہور نیر ہے پہنچ کے ہم آپ کو کسی سیک رائیں گے پھر اس کی امیت اور پھر کیا کام ہونا چاہیے جس کی ہمیں خیدہ ہو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے انچان اور ہم ایسے کہ ہم مہر کے پاس پہنچ رہے ہیں تو ابھی آپ کو ہم مہر کے واقعات بتاتے ہیں اس میں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا تو آپ کو ہم وہاں جا کے دکھاتے ہیں موسیقی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتھر یہ کتنے قیمتی ہیں اور یہ تقریباً چودہ سے پندرہ سال سے یہاں سے پتھر نکالے جاتے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگ ان کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں جب وہ اپنے گھر بناتے ہیں تو ان کے نیچے ان کی مضبوطی کے لیے یہ پتھر استعمال ہو رہے ہیں اور اس سے کئی لوگوں کی روزی بھی چل رہی ہے اور یہاں پر ٹرالی اور مزدور تقبہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا مطلب ہمارا گاؤں مطلب کافی اچھا ہے اس معاملے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ریت بھی نکالی جاتی ہے بٹی بھی ملتی ہے اچھی قسم کی اور یہاں سے پتھر بھی اچھے قسم کے نکر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں ہم نیر میں پہنچ گئے ہیں بہت نمبر راستہ ہم نے تحق کیا ہے پیدل آئی ہیں ہمارے بس کوئی بھی ایک ہے نہیں تھی دوست نہیں تو ہمارے چلنے کے لیے اور یہ بہت پیاری نیر ہے اس کے بارے میں آپ کو اسپریزیشن دیں گے سارے دوست پہنچ گئے ہمارے یہاں پہ ہاتھ پہ لائیں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنی کامرا کی مشہور نیر اور اس کا پل دکھائیں گے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سکنا بڑا پول ہے یہاں سے جانوار گزرتے ہیں لوگ ہیں چرانے والے ان کو یہاں سے گزارتے ہیں مقامی لوگ یہاں پر جانوار اپنے چراتے ہیں اور یہاں سے ان کو پانی بھی پلاتے ہیں گرمیوں میں جب گرمی بہت شدید پڑ جاتی ہے تو لوگ یہاں پر رہاتے بھی ہیں اس کی وجہ سے بہت سی جانے بھی گئی ہیں تو میرہ تو لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ وہ سلائیں لیکن آپ نے درخواست ہے کہ ایم این اے سے کہ یہاں پر اچھا ایک سلیپنگ مول پلایا جائے یا اے یہاں کی پیاری نیر ہے اور یہاں پر پول بھی بہت پیارا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا نظارہ ہے اگر یہاں پر حکومت پاکستان تھوڑا سی توجہ دے یہاں پر تھوڑا سا کام کرے ہوتل بنائے یہاں پر توریزم کو ایمپرویمنٹ ایمپرویمنٹ کرے یہاں پر توریزم آئیں گھومیں اور یہاں سے حکومت ٹیکس لگائیں پیسہ کمائیں اور ساتھ ہی نانی کی جگہ اور پارک شاک بنائیں بہت ہی کھولی جگہ ہے اور یہ کب کی خالی پڑی ہوئی ہے چودہ پندرہ سال سے اور یہ ساری جنگہ حکومت کی حکومت کو ایسی جگہوں پر کام کرنا چاہیے یہاں کہ یہاں ہمارے مشہور تین پول ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں یہاں مچھلیا بھی ہوتی ہیں یہاں پر شام کے ٹائم پر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر پھر سے رہتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں پکچریں بناتے ہیں تو ہمیں یاور بخاری صاحب سے اپیل ہے کہ یہاں پر ایک کوئی ایسا کام کریں تو باہر سے دنیا ہے یہاں پر دیکھیں کامرہ گاؤں کو لیزم بھائی آپ کچھ کہنا جاتے ہیں اس بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اس نیر کی امیت لیکن اس نیر کی وجہ سے بہت سی جانی بھی گئی ہیں کس طرف کامرہ کے بہت سارے جو ہمارے قیمتی احساس تھے جس میں ترواہے تھے ہمارے سید برادری کے لوگ اور دوسرے برادری کے لوگ اور اندر کی ایسی کے لوگ بھی اس نیر میں اس نیر کو بناتے ہوئے بناتے ہوئے نہیں یہاں پر انہانی کی وجہ سے وہ دوب گئے کن کلاشیں ملی اور کن کلاشیں ابھی تک نہیں ملتے اس کے علاوہ شام کو لوگ یہاں پر سیر سپاٹا کرنے آتے ہیں اور اپنے دل کو لباتے ہیں اور یہاں پر وہ ٹک ٹوک بھی مناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں جیسے کہ ہم بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ بھی لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور یہاں پر اپنی تفری کرتے ہیں باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں میں ماند تو انہیں سب سے پہلے اس پورٹ تل لائے جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارا مشہور پول ہے اور کسی کو اس کی صحیح کرائی دیاتی ہے انیس سو نوے پہ یہ بننا تھا انیس سو نائنٹی نائن میں ادھر کے تین پول ہیں غازی سے بروٹا سے یہ آرہا ہے پانی آرہا ہے تو تین پول ہیں ایک کامرے کا روڈ ہے یہ ایک پول ہے یہ صرف کامرے میں تین پول ہیں اس سے آگے ہم اندروٹا کا پول ہے زیارت کا پول ہے پھر عجی شاہ کا پول ہے وہ پیچھے بھی آتا ہے وہ پنڈی کے روڈ سے بھی آتا ہے یہ پنڈی کے روڈ سے بھی آتا ہے آتھا تمہار شاہدی میں بھی سر ہوتا ہے سائد ناشر ہوتا ہے جیسا کہ ہم ہمیں اپنے گاؤں کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کی ہیں اپنی معلومات کے مطابق آپ کو اپنے گاؤں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو تینکیو فور ویڈیو لائک سبکرائب کریں کمنٹ سب کچھ اللہ حافظ